کوئٹا فاطمہ جنہ جنرل اینڈ چیسٹ اسپتال میں کونگو کی ایک مریضہ دم توڑ گئی ہے آپ کو بتائیں کہ کوئٹا کونگو وائرس کے بڑھتے ہوئے واقعات اور کونگو وائرس کا ایک شکار ہوئی کوئٹا میں خاتون جانتے ہیں مجیب اللہ سے مجی بتائیے گا کس علاقے سے لائے گیا تھا اس مریضہ کو آج بلکل اس کو افغانستان کے شہر کندار سے لائے گیا تھا چار روز قبل اس کے ناک اور موں سے خون بینے کے شکایات تھی تب انہیں چار دن یہاں پہ فاطمہ جنہ جنرل اینڈ چیسٹ اسپتال میں زیادہ رکھا تاہل آج وہ دم توڑ گئی ہے خاتون رواسل اگر میں اس کو مجموعی طور پر بتاؤں تو بلوشتان بر میں کونگو سے نو افراد اس خاتون سمید نو افراد جانباک ہو چکے ہیں اور اب بھی جو ہے نا وہ تین سے چار افراد جو ہیں وہ فاطمہ جنہ 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 اسپتال میں زیادہ علاج ہیں اس خاتون سمید جو ہے وہ تقریبا نو آج جو ایکسپائری ہوئی ہے تقریبا نو پیشنٹ ایکسپائر ہو چکے ہیں تاہم آج بھی تین سے چار لوگ زیادہ علاج ہیں اگر میں آپ کو فاطمہ جنہ اسپتال کا بتاؤں تو وہاں پہ جو ہے وہ جو کونگو کی تشخیص ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کے جو لیبارٹری میں اس کی مشین ہے ہی نہیں سیرے سے اس کی مشین کو جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے اسلامبال یا پھر کراچی بجوائے جاتا ہے جس میں نو سے دف دن لگتے ہیں اس بیچ میں ان کو مناسب ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ایکسپائری جو ایکسپائری جو سامنے آتی ہے جو یہاں پر مریض اب بھی زیر علاج ہیں ان کی بھی حالت جائینا وہ سٹیبل نہیں ہے جو دو پیشنٹ ابھی بھی وہاں پہ زیر علاج یا حبیب اللہ اس کو بھی افوانستان سے لائے گیا ہے وہ بھی سٹیبل نہیں ہے جب ہماری بات ہوئی تو وہاں سے انہوں نے ایک ڈیت کو مزید کنفرم کیا ہے تاہم اب جو ہے وہ کونگو سے ہلاک بنے والے افراد کی بلوشتار برمتعداد نو ہو گئی ہے مجیب اللہ شکریہ آپ کا